آج کی میری ویڈیو ایڈ سپیشل کے حوالے سے ہے جب ہم بنائیں گے مختلف کباب اور ان میں ڈالیں گے کچھ ایسے سیکرٹ انگریڈینس اور کریں گے کچھ زبردستی ٹرک جو آپ کا کام چھٹکیوں میں کر دیں گی اور ہم سائے بھی ان سیکرٹ ریسیپیز کا پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتسام کریٹیف پاور میں آپ کو خوش آمدید ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں کوفتے ہر کوئی بہت اچھے بنا لیتا ہے لیکن اس کی نرم ہونے کا اور نہ ٹوٹنے والے کوفتے بنانے کا کچھ ایسے راز ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہم کوفتوں میں ڈال رہے ہیں نمک مرچ زیرہ خوشک دھنیا چارٹ مسالہ اور تھوڑی سی کالی مرچ سب ون ون ٹیڑ سپون لے لیں اور تین بریٹ کے جو سلائسز ہیں ان کو میں نے سو کر دیا ہوا تھا کوفتے انتہائی نرم بنانے کے لیے ہم ان کو بری بلکل جالی سے کوفتوں کو نکال لیں گے یا بری چوب کر لیں اور اس کے بیچ میں آپ یہ بریٹ کے جو سلائسز ہیں سوک کی ہوئے وہ بھی اچھی طریقے سے چوب کر لیں اور تمام انڈیڈینس میں اس کو مکس کر کے خاتم کی مدد سے مسلتے ہوئے اس کو بلکل لچکدار بلکل بنا لیں اور تھوڑی ہی دیر بعد جب ہم نے کوفتے بنانے ہوں تو ون ٹیبل سپون کے برابر میٹھا سوڈا لیں اور تقریباً آدھا کپ پانی لیں اور ان کو بھی مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیں اور جب آپ کوفتے بنانے لگیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ یہ میٹھے سوڈے اور اس کا امیزہ بنا لیں اسے یہ ہوگا کہ جب آپ کوفتوں کو فرائی کریں گے آپ کے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ میری گرنٹی ہے تو آپ کے نرم کوفتے اور نہ ٹوٹنے والے کوفتے بہت زبردست ریڈی ہو جائیں گے اور لوگ بھی پوچھیں گے کہ اتنے زبردست کوفتے اور اتنے ٹیسٹی نرم کوفتے کیسے بنیں تمام کوفتوں کو میں نے بنا لیا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ اس کو سیف کرنے کے لیے ہلکا سا فرائی کر کے سیف کرنا چاہیں تو آپ ایسے بھی سیف کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ان کو کچھا بھی سیف کر سکتے ہیں لیکن میں اس وقت اس کو کچھا ہی سیف کروں گی ایک میں نے پارٹ لے لیا ہے لمبے رکھ میں تو تمام کوفتوں کو رکھنے کے بعد ایک اس کے اوپر ریپنگ پیپر کی تیہ لگائیں گے اور دوسری تیہ اس کے اوپر لگا کر ہم اپنے باکس کو بند کر کے اپنے ڈی فریزر میں سیف کر سکتے ہیں آپ جتنی دیر مرضی جب تک چاہیں آپ ان کو سیف کر سکتے ہیں مزیدار پیسٹی اور ریسٹورانٹ سٹائل کے چپلی کباب بنانے کے لیے کیمی کو میں نے بلکل بری چاپ کر لیا ہے اور چاپ کیا ہوا پیاز میں نے پانی نکال کر اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے علاوہ جو ٹیماتر ہیں وہ بھی اگر آپ لیں تو اس کا بھی پانی نکال کر آپ اس کے اندر شامل کر لیں میں نے پیاز اور ٹیماتر دونوں کا پانی نکال کر الگ سے کر دیا ہے وہ میں اپنے بابی کیو کباب کے اندر ڈال لوں گی اب اس کے اندر تھوڑا سا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں اور اس کے بعد ہری مرچ چاپ کی ہوئی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس کے اندر جو مین انڈیڈینس ڈلے گا وہ ڈلے گا خوشک دھنیا جو کہ میں نے بھری پیسا ہوا ہے اور دردڑا یہ دونوں شیب میں میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سی کٹی مرچ چاٹ مسالہ اس کے علاوہ تھوڑا سی کالی مرچ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ بھی آئیٹ کیا ہے اور سب سے مین انڈیڈینس جو اس کا موجود ہے وہ ہے پپلی پاورڈر پپلی کو میں نے بزار سے پنسار کی دکان سے لے لیا تھا اور اس کو میں نے بھون کے برائے روست کر کے اس کو بھری پیس لیا ہے اور اس کا پاورڈر بھی میں نے اس کے اندر بھری پیسا ہوا شامل کر لیا ہے تو یہ زبردست آپ کے چپلی کباب ریڈی ہیں لیکن یہ ابھی تیار نہیں ہوئے بلکہ سرخ میٹ ڈارنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر ایک کچھا انڈا اور اس کے علاوہ کچھ دو تین انڈوں کو میں نے پکا کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں مکعی کا آٹا مجود ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہے تو پریشان نہ ہو آپ تھوڑا سا بیسن لے لیں آدھے کپ کے برابر اور اس کو بلکل ہلکا سا براؤن کر لیں بلکل ڈرائی روست کر لیں اور اس کے بعد اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دیں اب آپ کا امیزہ بلکل ریڈی ہے اور اس تمام امیزے کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر کے یکجہ کر کے اور پیارے سے خوبصورت سے چپل کباب بنا لیں آپ اس کے اوپر ٹیماتر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ خوبصورتی کے لیے آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے ہی سیف کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کوفتوں کو سیف کیا تھا لیکن آپ اس کو ٹری میں اسی طریقے سے ہی ریپنگ پیپر رکھتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ رکھ کر سیف کر سکتے ہیں میں بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی اپنے ان بہن بھائیوں کا جو میرے چینل پر آتے ہیں اور میری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں اور اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں آپ تمام کا بہت شکریہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں تو آپ بھی اپنے کومنٹس کے ساتھ اپنے شیئر کا نام بتائیں تاکہ میں آپ کا نام لے کر آپ کے شیئر کا نام لے کے آپ کو تھینکیو کہہ سکوں اب ہم بنانے جا رہے ہیں سیخ کباب سیخ کباب کے کیمے کو بھی میں نے بہت بریگ چاپ کر لیا ہے بریگ چاپ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیمہ کیونکہ ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہوتا بلکہ ہم فرائی میں ہی ہمارا کیمہ اچھا پک جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو بریگ چاپ کر لیا ہے تمام انڈریڈینز جو ہم نے ڈالے تھے اس میں نمک مرچ پٹی ہوئی لال مرچ اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچ دنیا چاٹ مسالہ زیرہ نمک اور اس کے علاوہ خوبصورت سے کلر کے لیے میں نے اس کے اندر تھوڑی سی خلدی بھی شامل کی ہے خلدی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میں اس کے اندر دیگی مرچ سرخ ہے وہ بھی شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ جو پپلی پاورڈر تھا پہلے پاورڈر لیکن اس میں آپ نے کباب چینی وہ بھی ایک پنسار کی دکان سے مل جائے گا سپیشل سی کبابوں کے لیے ہی ملتا ہے یہ دونوں آپ انڈریڈینز کو لے لیں ان کو ڈرائی روست کر کے آپ بریگ پیس لیں اور اس کا پاورڈر بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب جو پیاس ہیں تھوڑے سے بلکل میں نے پانی نکال کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اس کا اچھا سا لک دینے کے لیے اب اس کو اچھے طریقے سے یکچا کر لیں اس طریقے سے کہ اس کے اندر لچک پیدا ہو تکہ آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں اس کو تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹ اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مسر لیں گے اور خری مرچیں بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس کے اندر میں نے جو شامل کیا ہے وہ ہے میدہ اور میدے کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے اور اس کے اندر بھی شامل کر کے میں تمام انگلیزیس کو یکچا کر لوں گی کباب بناتے ہوئے ہمیں اپنی فیملی کی پسند کا حیال بھی رکھنا پڑتا ہے بعض لوگ ڈرائی کھانا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی گریوی بنا لیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو صرف ٹماٹر کی گریوی میں ہی کھانا پسند کرتے ہیں اس لئے کباب بھی میں دو تین قسم کے بنا رہی ہوں پہلے والے میں سٹک ڈال کر کباب بنا رہی ہوں اور ان میں سٹک ڈال کر دیکھیں کتنے اچھے ریپنگ پیپر کی مدد سے گول شیف میں کباب بن جائیں گے اور اس سے آپ کا کام بڑا ایزی ہو جائے گا پہلے ہم کباب لیتے تھے اس کو لمبی شیف کرتے تھے اور کباب بھی ہمارا گر جاتا تھا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ایزی میتھرڈ ہے کہ ہم اس طریقے سے دہروں دہر کباب بنا سکتے ہیں اس کو ہم بار بی کیو کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ پین میں اس کو ڈی فرائے کرنے کے بعد بھی اس کے ٹماٹر والی گریوی میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پینسل کی بھی مدد لے سکتے ہیں اور پینسل کی مدد سے جو اس کا اندر والا سورا ہوگا وہ تھوڑا کھلا ہوگا اور اس طریقے سے کباب تھوڑے آپ کے موٹی شیب میں بنیں گے اور آپ کی گریوی کے لیے بڑے اچھے طریقے سے یوز ہو جائیں گے اور اب ایک لاسٹ والا طریقہ ہے جو سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس میں سپون لے لیں آئس کریم والا اور آپ اس کے بھی کباب بنانے میں مدد لے سکتے ہیں پینسل کی جگہ آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح مختلف قسم کے آپ کے کباب بلکل ریڈی ہو جائیں گے اب لاسٹ میں میں اس کو بار بی کیو کے لیے جب بناوں گی تو اس کے اوپر بھی ہلکی سی حلدی کی برشنگ کر لوں گی جسے یہ ہوگا کہ اس بار بی کیو کے لیے اس کا کلر بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا تو میں امید کرتے ہوں میری آپ کو ٹرکس اور سیکرٹ انگریڈینس آپ کو پسند آئے ہوں گے تو دعا مضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ